اسلام علیکم to all my friends کیسے ہیں آپ سب ٹھک ٹھاک ہیں آج ہم نے پڑھ لیا ہے پاک 301 کا لیکچر نمبر 22 only mcqs ہوں گے فائنل تلکی پریپریشن ہے تو چلیں شروع کر لیتے ہیں فرسٹ پوششن ہے فرسٹ 11 ایس اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے پہلے جو 11 ایس تھے نا جب پاکستان انہی بنائے 1947 لے کر 1958 تھا تو یہ وہ والی ساری بات ہے جو ہے جارڈرین ٹھیک ہے پاکستان won independence under extremely dash difficult condition جو پاکستان انہی کے ازاد ہوا تو اس میں بڑی مشکلات جو ہے وہ conditions تھی ٹھیک ہے مشکلات تھی بڑی ٹھیک ہے نیکس کہ the next task was setting up of a dash تو نیا task کہا تھا new state ایک نیا کیا بنانا new state بنانا there was no administrative structure rights, refuse, problem and economic precious was challenges for dash new state انہی کے کوئی انتظامی ڈانچہ نہیں تھا فسادات مہاجرین کا مسئلہ اور معاشی تباہو نئی ریاست کے لئے challenge تھے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں 4 question ہے کہ negative attitude from Indian government and war on کشمیر created problems in relations with India ان کے بھارتی حکومت کے منفی روئیے اور کشمیر پر جنگ نے بھارت کے ساتھ تعلقات میں مسائل پیدا کر دیے 5 question ہے کہ the government of India act 1935 was adopted as the dash first interim constitution ٹھیک ہے تو وہاں پہ گر یہ بھی آج ہے کہ first interim constitution کب ہوئی انڈیا ایکٹ 1935 میں ٹھیک ہے قدیعظم محمد علی جنہ became the first governor general of پاکستان ٹھیک ہے کہ پہلے governor general پاکستان میں کون تھے قدیعظم محمد علی جنہ سیمون کوشن ہے کہ لیاقت علی خان دی first لیاقت علی خان پہلے کیا تھے پرائیم منسٹر تھے ٹھیک ہے governor general اچھا یہ اب نیچے یہاں پہ جو ہے یہ governor journals شروع ہوگے کہ جب سے پاکستان بنے ٹھیک ہے تو first ہمارے پاس کون سے تھے محمد علی جنہ ابھی ہمیں ہوئے پڑے اگست سپٹمبر سے لے کر یعنی کہ 1947 سے لے کر سپٹمبر 1948 ایک سال سیکنڈ کون سے آگے خواجہ نازم الدین سپٹمبر 1948 سے لے کر اکتوبر 1951 پھر غلام محمد اکتوبر 1951 سے اکتوبر 1955 یعنی کہ تیسرے ٹھیک ہے اب وہاں پہ سوال آجائے کہ تیسرا governor general کون تھے تو غلام محمد کب سے کب آگے ڈیٹھ بھی لکھی ہوئی ہے فور کوشن فور کون سے تھے اسکندر مرزا اکتوبر 1955 سے مارچ 1956 تو یہ آپ نے گورنر جنہ لازمی آرکال نے اسی طرح آگے کیا آگے پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ بے ایک کی ہے اسکندر مرزا مارچ 1956 سے اکتوبر 1958 ٹھیک ہے اور بھی ہیں لیکن یہاں بھی یہاں اس یعنی جو آپ کی ہینڈ ساوٹ اس میں وہاں نہیں لکھے ہوئی ٹین کوشن ہے کہ پرائیم منسٹر پرانے فرسٹ کون سے تیلی آگر علی خان اگست 1947 سے اکتوبر 1951 خواجہ ناظرین مدین آگے ڈیڈ لکھی ہوئی ہے محمد علی بغرا آگے ڈیڈ لکھی ہوئی ہے چوڑری محمد علی آگے ڈیڈ لکھی ہوئی ہے ایچ آس سورہ وردی ڈیڈ لکھی ہوئی ہے آئی آئی چونہ نگر ڈیڈ لکھر فیروز خان نون ڈیڈ لکھی ہوئی ٹھیک ہے تو یہ سارے پرائیم منسٹر ہیں تو یہ آپ کو یاد ہونے جائی ہیں کہ پرائیم منسٹر ہوا پہ پہ پوچھنے تیسرا کون ساتھا تو یاد ہو محمد علی بغرا ٹھیک ہے گورنر جنرل پہ پوچھنے تیسرا کون ساتھا غلام محمد تو اس طرح آپ نے یہ ساری دینوں چیزیں یاد کرنی ہے ٹھیک ہے ہم نیکسٹر لیتے ہیں جی نیکسٹ ہمارے بس یہاں پہ یہ ہے کہ 1957 اکتوبر 1908 میجر ایشوز ٹھیک ہے اس میں جو میجر ایشوز تھے اس بارے میں ہم نے بات کرنی ہے اس میں کیا میجر ایشوز تھا کنسٹیٹوشن میکنگ ٹھیک ہے آئین کو بنانا اگلہ کا تھا الیکشن سیڈ دی پروینشل لیول پنجاب نوی ایف پی 1951 سند 1953 ایش بنگال 1954 یعنی کہ یہ الیکشن کب کب ہوئے یہ آگے ان کے ڈیٹیں لکھی ہوئے ہیں ہر صوبے کے آگے ڈیٹ لکھی ہوئے ٹھیک ہے فرسٹ کنسٹیٹوشن اسمبلی سی اے واز ڈیزولد سیکنڈ سی اے واز کنسٹیٹوشن اندیسون پچھپن ڈی کھیں سیکنڈ کب ہوا انیس سو پچھپن میں یار رکھنے آپ نے ان گے وانیونٹس کی مکتوبر کا بای اکتوبر نیسو پچھپن میں اکنومک مینجمند اگریکلچر اندریسٹریلزیزی جیزیزیزی نیڈ اور ایڈوکیشن وازہ کوشڈدوشن دیلتین فیسٹ یار فیسٹ فائفیئر پلین سیاسی جماعتوں کے زوال نے سیاستدانوں کی بدنامی کی ٹھیک ہے ٹوالو کشن ہے کہ انسٹیبلیٹی was also there at the dash provincial level سبائی سطح پر بھی عدم استحکام تھا ٹوالو کشن ہے مرمیش نیچٹم یہاں سٹارٹ ہو گئے سیکنڈ فیز انیس سو اٹھاون سے نینٹین سکسٹی نائن تک آگیا باتیں ساری چل رہی ہیں کہ ماشاءاللہ ریمینڈ پوجھڈ فرام ماشاءاللہ کب لگا اکتوبر انیس سو اٹھاون سے جون انیس سو باسٹ کنسٹیوشنل رول was restored on dash جون انیس سو باسٹ and ریمینڈ تیل وقت تک سیکنڈ ماشاءاللہ ان مارچ نینٹین سکسٹی نائن تک لگا تھا ایوب خان نے چیف ماشاءاللہ ایڈمنیسٹریٹر اور صدر کا عوضہ سنبھالا ان کے وہ انیس سو ساٹھ میں ریفرینڈرم کے ذریعے متخب ہوئے اور جنوری انیس سو پینسٹ میں صدارتی انتخابات کے ذریعے دوبارہ منتخب ہوئے اب یہاں پہ آگے ہم نے پڑھ رہے ہیں ایپورنٹ پولیسی مییس ٹیکن بائی دیا یوب گورنمنٹ ور میں کیا کہا چیزیں تھیں ایڈمنیسٹریٹیو ریفارمز وچ انکلوڈیڈ ریمووال آف انوانٹڈ اوفیشل سم ڈیش انیس سو پاسٹین نمبر اچھا یعنی کیا مطلب ایس کا کہ انتظامی صلاحات جن میں ناپسندیدہ الکاروں کو ہٹانا شامل تھا جن کی تعداد سولہ سو بہ سٹھ تھی ایٹین کوشنے ریسٹرکشنز اون پولیٹیکل ایکٹیوٹیز پولیٹیکل لیڈرز وارس ٹاپ فرام ٹیکنگ پارٹ ان پولیٹکس فارسکس یار اور اون دی چینج آف کرپشن ایڈ اوڈر چارجز انڈر دی لاب نیمڈ ای بی ڈی او سیاسی سرگرمیوں پر پبندیاں ای بی ڈی او کا نامی قانون کے تحت کرپشن اور دیگر زمار کے تحت سیاسی رہنماؤں کو چھ سال تک سیاست میں حصہ لینے سے روک دیا گیا ٹھیک ہے چھ سال تھا نینٹین کوشنے ایکنومک پلیننگ وارڈن فال انڈسٹریل ڈیویلیمنٹ گرین ریولیشن یعنی کہ سنتی ترقی اور سبز انقلاب کے لیے اقتصادی منصوبہ بندی کی گئی کنسٹیوشنل کنسٹیوشن وارڈیش انڈروڈیوش ٹوٹیون کوشنے ڈاؤن فال آف یو بھان انڈو پاکستان وار جانے پاکستان وارڈیوشن پیٹ وارڈیوشن تشکند معایدہ ہوا یعنی کہ یو کھان کا زوال پاک بھارت جنگ شروع ہوئی اور جنگ کے اقتصاد پر بھارت کے ساتھ تشکند معایدہ ہوا people were not satisfied with this pet یعنی یہ جو پیٹ ہوا تھا اس پہ یعنی لوگ جو ہے وہ satisfied نہیں تھے they also resented the election results of dash 1965 1965 کے انتخابی نتائج پر بھی نرازگی ظاہر کی فروڈ صاف اکنومک development were not distributed at dash masses level ماشری ترقی کے سمرات عوام کی سطح پر تقسیم نہیں کیے گئے wealth of nation was concentrated in a dash few hands قوم کی دولت چند ہاتھوں میں بہت تخص تھی 26 question the brought people to agitation and public demand resulted in resignation of the dash president اس سے لوگ مشتعل ہو گئے اور عوامی مطلبے کے نتیجے میں صدر کا استقبہ ہو گیا نیکسٹ ہے کہ تھلڈ فیز 1969 سے 71 ایوب خان ہینڈیڈ آور پاور ڈو آرمی ڈیش آرمی چیف یا یا خان ایوب خان نے جو ہے پاور دے دی کس کو یا یا خان کو یہ imposed ماشاءاللہ انہیں 1962 constitution was ڈیش اپروگیڈیڈ ہتم ہو گئے انہوں نے ماشاءاللہ لگایا اور 1962 کا آئین منصوب کر دیا گیا ہیر ٹوکر سم ایمیڈیئٹ سٹیپ سے ریموول آف اوفیسس 303 پروونسیس ریوائیڈ انہیں کے صوبے بہال ہوئے کب ہوئے تیس مارچ 1970 میں ٹھیک ہے یاد رہنے اپنے ڈیٹی ہو لی 31 قوشن ہے ابولوشن آف پارٹی لیگل فریم وارک آرڈر الفو ایز انٹیری مللہ انشیوڈ انڈیش مارچ 1970 وچ پروائیڈ بیسک پرنسیپل پارٹی لیگل فریم وارک آرڈر الفو کو پوری قانون کے طور پر ختم کرنا مارچ انہیں سنتر جس نے بنیادی اصول فراہم کیے سیٹس اندھی اسمبلیز نیشنل اسمبلی میں کتنی سیٹس تھی یعنی کہ ٹوٹل تھے تین سو تیرہ تین سو پلس تیرہ جو ہے وومن کی ایش پاکستان میں ایک سو باسٹ پلس سات وومن کی ویش پاکستان ایک سو اٹھتیس پلس سکس جنرل ایلیکشن کی نہیں جنرل ایلیکشن وار ہیلڈ ان کب ہیلڈ ہو جانے دسمبر 1970 ایلیکشن ایلیکشن ایلیڈس وار عوامی لیگ وان سکسٹی جنرل سیٹس پاکستان پیپل پالٹی ایلیکشن جنرل سیٹس ٹرانسفر آف پاور بیگ ایم ویڈیش میجر پرابلم ٹھیک ایک آسی جو سیٹیں جیتے ہو تھے ان کا ٹرانسفر کرنا یہ ایک بڑا مسئلہ تا پرابلم تھی ایلیکشن 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 فیلیر آف ڈیالوگ فار ٹرانسفر آف پاور امانگ دری ٹوپ لیڈرز لیڈ ٹو کنفارٹیشن اینڈ بیلیٹری ایکشن اون پچیس مارچ انیس سو کتر تین آلہ رانماؤں کے درمیان اقتدار کی متقلی کے لیے مزاکرات کی ناکامی پچیس مارچ انیس سو کتر کو محاز آرائی اور فوجی کاروائی کا پائس بنی ٹھیک 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 سیمال اس نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا اور پاک بارد جنگ شروع ہوئی جو مشرقی پاکستان کی الائک پر ختم ہوئی تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ لیکچر تھا آج کا میں نے سوچا آپ لوگ ساتھ لازمی شیئر کر دوں اگر آپ کوئی لیکچر اچھا لگ ہے ویڈیو شیئر لگ تو لازمی لائک موسیقی